ہلو اسلام علیکم ڈکٹر خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے یہ جو ہے وہ آپ کو پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا شیئر بھی کیا اور اس کے لئے میں شکر گزار ہوں آپ سب کو آپ نے کمنٹس لکھ کے سوالات کیے یہ ویڈیو آج کی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے آرٹیفیشل کیڈنی فالو اپ سے یعنی کہ اب آگے کیا ہوگا آرٹیفیشل کیڈنی جو ہے اس کا پروجیکٹ تو دیار ہو گیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لئے میں نے بنائی بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات بھیجے تھے بہت سے لوگوں کو یہ کنسن تھا یہ خشار تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اس لئے میں نے یہ فالو اپ ویڈیو بنائی تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس لئے کو شیئر کیا اور لائک کیا اور کمنٹس لکھے چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ خاص خسم کی سوالات جو بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں اس سے ان کے جواب دینے کوشش کرتے ہیں اچھے یہ سارے جوابات سارے چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے سب کے ریفرنسز ہوتے ہیں اور یہ پروجیکٹ کوئی فیک پروجیکٹ نہیں ہے اس پر یقیناً کام ہو رہا ہے لیکن یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور اپنا آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزن کیا ڈیلے ہونے کے تو سب سے پہلے سوالوں کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ کڈنی لگ جائے گی تو کب تک کام کرے گی تو اس کا جو کام کرنے کا دوریشن ہے یہ دورانیاں ہے وہ دس سال تک جو ہے وہ بتایا گیا ہے ایکسپیکٹیڈ ہے لیکن اگر بیچ میں کوئی پبلم ہو سکتی ہے تو اس کے پیس میکر کی طرح اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے تو اتنا مڑا کوئی شو نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ کڈنی جو ہے وہ لگا دی جائے گی تو کوئی فلوٹ رسکشنز کی خاص قسم کے آپ نے یہ چیزیں استعمال کر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کڈنی بلکل نورمل کڈنی کی طرح فنکشنل کرے گی تو کوئی فلوٹ رسکشن نہیں ہے کسی قسم کی رسکشنز نہیں ہوگی اور یہ آپ کے اپڈومن میں سجری کر کے اور اس کو لگا دیا جائے گا اور جو سمجھ لئے شریعانی ہوتی ہیں ان سے کنیکٹ کر دی جائے گا تو یہ نورمل کڈنی کی طرح کام کرے گی اور نورمل ہی ہر چیز کو خارج کرے گی حتیٰ کہ فاسفورس اور پوٹیشیم جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اس کی ایسے پروبلمز ہوتی ہیں وہ بھی یہ کڈنی آرام سے خارج کرے گی اچھا پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ کتنا سائز نہ بڑا ہوگا تو جو منفیکچرنگ کمپنی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب اس کو بنایا جائے گا تو کافی کے مکے پرابر ہوگا یا کہنے کے آپ یہ سمجھ لے کہ پانچ سنٹی میٹر چار سے پانچ سنٹی میٹر کا اس کا سائز ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ کو بتا ہے ٹیکنالوجی ایوالف کرتی ہے تو چیزیں چھوٹی ہوتی چاہتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا موبائل جو آیا تھا وہ الکٹل کا یا اس طرح ہی کمپنی کا تو ہم لوگ اس کو جے میں بھی سکتے تھے ہاتھ ملے کے گھومتے تھے اتنا بڑا موبائل تھا اور ساتھ میں دنا بڑا انٹی نہ تھا لیکن آج موبائل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کھاں پانچ گیا تو ٹیکنالوجی ابھی ہوتی تو اس کے سائز میں اس کی تیکنکس میں وہ کم ہوتا جائے گا اچھا بزر میں اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوگا آرام سے آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ کچھ لگا ہوئے آپ کی بڑی میں اچھا پھر یہ پوچھا گیا ہے کئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا جیسے کڈنی امپلانٹ ہوتی ہے اس کے بات ہمیں کوہتے مدافع تو کم کرنے کے لئے یعنی کہ ہمینے سپریشیب ڈگراث ڈڈراغ استعمال کرنے پڑتے ہیں کیا اس میں بھی کرنے پڑیں گے نہیں یہ اٹیفیشل کڈنی کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اس طرح کوئی دوہ استعمال نہیں کرنے پڑے ہی تو آپ نے پہتے مدافع جو ہے وہ کام کرتی رہے کیا کرتے ہیں اور آپ کو بعد میں کاملیکیشن ہونے کے چانسز کام ہیں اچھا پھر آجائے آخری سوال جو کہ سب سے امپورٹنڈ اور بہت پچھا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنڈ سوال ہے اس کی واجہی ہے کہ جو لوگ کڈنی کی بیماری ہیں جن کو وہ جتنا سفر کر رہے ہیں جتنے پین میں ہے میں سمجھ سکتا ہوں بھی گئے ڈاکٹر میں ڈیلی پیشنٹس ڈیل گرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ پیشنٹس ڈیل گرتا ہوں زندگی گزارنا اس کو سمالنا ڈیالیسز یہ سارے بہت پیشنٹس بہت زیادہ پیل فول ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ جندی سے پروجیکٹ امپلانٹ جو ہے امپلانٹیشن سٹارٹ کرے اور تاکہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ کون سکے تو میں آپ کو پیشاہ دوں اپ ڈیٹ کیا ہے اس کی جانوروں کی تحقیقات جو ہیں ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں جیسے ہم انیمیل کلنیکل ٹرائلز اپ ڈیٹ نے اس کو جو ہے وہ فوڈ ڈرگ ایجنسی جو ہے کیا کرتے ہیں امریکہ کی انہیں اس کو اپروف کیا ہوا ہے اس کا سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ اس کو ہیومن ٹرائل پر جانا ہے اچھا اس پورے پروجیکٹ کو بنانے کے لیے مزید کمپلیٹ کرنے کے لیے تقیمت دس میلین ڈالرز پرکار ہیں اور کافی فنڈ ہوتا ہے اور اس میں کافی درقت ہو رہی ہے کمپنیز کو جیسی ہیومن ٹرائل کمپلیٹ ہوگا تو امپلانٹیشن کے لیے مارکٹ میں اگلے کچھ آئے گا لیکن ایکسپکٹیشنز یہ ہیں کہ دو سے تین سال ابھی بھی مزید درکار ہیں اس کو مارکٹ بنانے کے لیے تو مجھے اندازہ ہے کہ ابھی بھی کافی ٹائم ہے لیکن کیا کریں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن فنڈس ونڈس کی کیمی کی وجہ سے پرولورز میں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلسے لیے پروجیٹ کمپلیٹ ہو اور میکسیمم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے امید ہے آپ کو بہت سارے خشات اپنے سوالات کا جواب اس ویڈیو سے مل گیا ہوگا لیکن اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہیں تو میرے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ان بھی ان بوکس کر سکتے ہیں اور آخر میں میں یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائیں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور کسی بھی تکلیف میں ان تکلیف کو دور کریں آپ نہ خیال رکھیں حضرت ہم اسکاتے رہی ہے اللہ نگمان ٹیک کیا تکلیف کو دور کریں